بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پر صلائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ سعودین پر شاہر الجوف میں دو پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے میں مزید بولوں گا مزید دو پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے میں آپ ساتھ پہلے ایک نیو شیئر کر چکا ہوں جس میں دو پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا تھا مکال مکرمہ سے ان بندوں نے بھی ٹک ٹک کے اوپر ایسی ہی ایک ویڈیو لگائی تھی یعنی کہ وہ شو مار رکھے ہیں جی ریال گن رہے ہیں کہ دوسرا ویڈیو بنا رہا ہے اٹھا لیے گئے جی یہ بندے بھی پکڑ لیے گئے ہیں ان کا کیا قصور تھا ان کا کیا جرم تھا ٹک ٹک کے اوپر بھی ہی ان لوگوں نے ویڈیو لگائی ہے آپ پھائیوں کو میں بھائی اکثر ویڈیوز ایسی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم باکستانی انڈین یا بنگلہ دیسی کوئی بھی آئیں یار ایسی ویڈیو سعودی ریڈیا میں رہتے ہوئے کسی بھی شوشل ویڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر مت شیئر کریں ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو میں ویڈیو دکھا چکا ہوں آپ بھائی اس ویڈیو کلیپ دیکھ لیں پہلا بات میں آپ کے ساتھ دوسرا کلیپ بھی شیئر کرتا ہوں جی تو آپ نے یہ اس کا فرس کلیپ دیکھ لیا ہے ابھی میں آپ کو دوسرا سینس کا دکھانا یعنی پوری ویڈیو آپ کو دکھانی شروع کر چکا ہوں ہوا کیا ہے ان بندوں نے گاڑی کے اندر بیٹھ کر ایسے اوپر ساؤنڈ لگایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے یہ کسی سے ساؤنڈ ان لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اپنی ویڈیو کے شروع میں ایسے لگایا ہے کیمرے کو گاڑی کے اندر ایسے 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 بس گھما دیا ہے جیسے فائر چلا ہے یا فائر انہی میں سے کسی کو لگا ہے یا قریب کسی کو لگا ہے تو کیمرے کو ایسے ایسے گاڑی میں گھما دیا ہے یہ ایسے کہ ویڈیو سوسل میڈیا کے اوپر صرف لائکس لگا لینے کے لیے بس ایسے شگر ملے کے طور پر تو بعد میں سعودی جو گورنمنٹ ہوتی ہے جو یہاں کے خفیہ ان کی ایجنسیے بغیرہ ہوتی ہیں وہ ایسی نیوز کے اوپر ایسی ویڈیو کے اوپر بھائی نظر دکھتے ہیں ان لوگوں نے دیکھی ہے بعد میں ان کو اٹھا لیا گیا ہے بندہ ان کے لیے اٹھانا مشکل نہیں ہے اب دونوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جیل میں آجی یعنی کہ دونوں کو رکھڑا کیا وہاں لوگوں نے ویڈیو ان کی بھی بنا رہے ہیں تو ابھی ان سے پوچھ کچھ ہوگی اچھے سے ہو سکتا ہے ان کو فائن اور جیل بھی کر دی جائے تو بھائی جتنے بھی میرے بھائی یہاں پر غیر ملکی مقیم ہیں خاص کا سعودی ریبیا میں بھائی رہتے ہوئے کوئی بھی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر مت شیئر کریں آپ اپنے لائک سوگرہ ویو گرہ لینے کے لیے کسی اور چکر میں پھس جائیں گے